بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پانی زیادہ پیا کرو گردے غراب نہیں ہوں گے روزانہ صبح کے وقت کرکی سفائی کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے روٹی کو چبا کر نہیں کھاؤ گے تو کمر کا ازارد ہوگا زیادہ نہانے سے فالت جیسی بیماری نہیں ہوتی پشاب روکنے سے لقوا کا خطرہ ہوتا ہے پانی کو ہمیشہ تین سانسوں میں پینا جائیے اس سے پھرپنوں کا کینسر نہیں ہوتا رات کو باوضو ہو کر سویا کرو برے خواب نہیں آئیں گے جمعہ کو اور صبح کو ناخن کاٹ لیا کرو اس سے گھر میں نہ حصت نہیں پھیلتی روزانہ صبح کے وقت صفائی کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے رات کو دھوٹ پی کر سویا کرو ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں کبھی ٹیک لگا کر کھانا مت کھاؤ اس سے سانس کی بیماری ہونے کا خجہ ہے زیادہ تھوک پینکنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے ٹھنڈا پانی دانتوں کو جلدی خراب کرتا ہے نیم گرم پانی پیو ہارڈ اٹیک نہیں ہوگا شام کو زیادہ مونگ پھلی کھانے سے کھانسی کی بیماری ہو جاتی ہے زیادہ مٹھی چیزیں چیرے پر جھریان لاتی ہیں کچھا لسن کھاؤ دل کو مضبوط کرو جب بھی کوئی آپ کو پریشانی یا تھکاوٹ ہو تو ادرک والی چائے بنا کر پیو آرام ہو جائے گا نہار مو خوشبو والی چیز سونگنے سے انسان جوان رہتا ہے انسان کی خوشی بس دس دن تک رہتی ہے چاہے کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو اپنے دانتوں کو ٹھیک رکھنا ہے تو ہر کھانے کے بعد کلی کرو اور صبح شام نسواک کرو گھٹنوں پر وزن ڈال کر زیادہ کام کرنے سے گھٹنوں میں درد ہونے لگتا ہے پھٹکڑی کے استعمال سے چیرے پر نمودھار لکی رہیں اور جریوں کا حاتمہ ہوتا ہے اور چیرے کا رنگ ساف ہوتا ہے اور رومان عورتیں بھی یہیں استعمال کرتی ہیں زیادہ دیر تک جوان رہنا ہے تو رزانہ دو چیزیں نہار مو اٹھ کر کھالو اور ناریل اور خجور عورتوں میں اگر خون کی کمی ہو تو رات کو تین خجورے پانی میں بھگو دے اور اگلی دن صبح نہار مو پانی پی لے اور خجورے کھا لے لیکن اتنا یاد رہے کہ کسی خجور میں کیڑا نہ ہو علاجی والا دودھ رزانہ پی لو آپ کا حازمہ بے تھرے گا اور پرانی قبض بھی دور ہو جائے گی گرم کھانا ہمیشہ ٹھنڈا کر کے کھاؤ کیونکہ گرم کھانے میں برکت نہیں ہوتی جو جلدی سوتے ہیں اور جلدی اٹھتے ہیں ان پر بڑھاپا جلدی نہیں آتا اور وہ لمبے عرصے تک جوان دکھائی دیتے ہیں رزانہ کچھی ادرکھا لینے سے بڑھتی ہی عمر چھپ جاتی ہے اور چھوے چھے راجوان نظر آتا ہے جن کو دائمی قبض کا مسئلہ ہو وہ سب ادوائت چھوڑ کر امرود کھانا شروع کر دیں دائمی قبض سے جلدی نجات مل جائے گی مارت کے جسم کو طاقت دینے والی جیزیں بھونے ہوئے چننے روزانہ ایک پاؤ کھانا روزانہ صبح نہار مودہیں کا استعمال کرنا بکرے کی کلیجی کو بھون کر کھانا بہنس کا کچھا دودھ بھینا اٹاپا آنے لگے اور پیٹ لٹک جائے تو کھیرے کا تیر ناف میں ڈھالی یا کر پیٹ چند دنوں میں اندر چلا جائے گا بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنا ہے تو کلے کھائیں شادی کی بندش کو جڑ سے ختم کرنا ہے تو چالیس دن تک روزانہ یا لطیف ہو اول و اخر دروش شریف کے ساتھ پڑھیں بندش ختم ہو جائے گی اپنے مقصد کو وقت سے پہلے دوسروں کو مت بتائیں لے نہیں تو لوگ آپ کا مزاق بڑائیں گے خواب میں بکری دیکھنا رزق ملنے کی نشانی ہے خواب میں اپنے بالوں میں کنگی کرنا خوشی ملنے کی نشانی ہے ہاتھوں میں پلاہت کا ظاہر ہونا جسا میں آئرن کی کمی کو واضح کرتا ہے ایسے میں کیلے زیادہ کھائیں اگر دھان ٹوٹ گیا ہے تو کچھٹ مارٹر کا راست ٹوٹے ہوئے دھان کی جگہ لگائیں دھان دوبارہ بھجل اگائے گئے پیدل چلنے سے پہلے آدھا گلاس نیم گرم پانی پی لو زندگی بار کمزوری نہیں ہوگی سونے سے پہلے کچھ نیم گرم پانی پی لیا کرو گردے صاف ہو جائیں گے جن کو جسمانی کمزوری ہو اور آنکھیں بہت زیادہ دکھتی ہوں وہ رات کو سرما لگا کر سو جائیں قوت بڑھ جائے گی جسمانی کمزوری دور ہو جائے گی اور آنکھیں بھی ٹھیک ہو جائیں گی رات کو سونے سے پہلے آنکھوں میں سرما ڈالو یہ سنت ہے پچھا امرود کھاؤ سستی دور ہو جائے گی اگر آپ کی بنائی کمزور ہے تو صبح اٹھتے ہی پالک کے پتوں کو دیکھیں کم سنائی دینے لگے تو رات کو کان میں انگلی پر ناریل کا تیل لگا کر کانوں میں پھیر دو پاؤں کے تلوں پر تل کا تیل لگانے سے قدم اضافہ ہوتا ہے بھنڈی کا سالن بنا کر کھاؤ بشاپ کھل کر آئے گا دھانتوں سے ناہن کاٹنے سے جسم میں بیماری پھیلتی ہے اور نظر کمزور ہوتی ہے پانی میں ارکے گلاب لاکر پیا کروچے راہ مشہ جوان رہے گا سوتے وقت لیمو چاٹو نیل اچھی آئے گی نہانے کے بعد سیب کھانے سے ڈپریشن کم ہو جائے گا شہد کو سرکے میں گھول کر کلی کر لیا کریں بوڑی ہو جائیں گے دھانت نہیں گریں گے سوتے وقت مو سے پانی گرتا ہو تو جامن کا استعمال کرو لاز زیرہ دودھ کے ساتھ کھاؤ اس سے زخم جلدی بار جاتے ہیں موٹی عورت کی ناف میں نیمو کا راز ڈالو پھر چند دنوں میں اندر چلا جائے گا نہار مو شہ چاٹنے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے بانچ عورت گھڑ کے ساتھ روٹی کھائے مہواری میزارت کے لیے نشپاتی کھائے رنگ گھرا کرنا ہے تو رات کو مو پردھی لگائیں بچہ رات کو سوتا نہیں ہے تو شہد چٹائیں انگوٹے پر تیل لگایا کرو نظر تیز ہوگی کچھا کیلہ دودھ میں ڈال کر کھالو کبھی کمزوری نہیں ہوگی ناک پر تیل لگاؤ ڈپریشن ختم ہو جائے گا جسم کی بدبو نہیں جاتی تو ات کے گلاب میں پانی ڈال کر نحال لیں بغلوں سے بدبو آئے تو لیمو کا چلکہ مسل دو چہرے کی خوبصورتی کو بڑھانا ہے تو شہد اور دودھ چہرے پر لگاؤ چلگوزہ کھانے سے جز خراب نہیں ہوتی زیادہ ٹھنڈا پانی پینے والے کے دان جلدی خراب ہو جاتے ہیں پانی کم پینے والے بندے کے گردے جلدی خراب ہو جاتے ہیں پدی نے گھنڈیاں چبا لیا کرو اس سے آپ کا رنگ خوبصورت اور نکھر جائے گا موسیقی